بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت گوششیں کی لیکن بٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے آپ مایوس ہو گئے مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لئے بدعا کی اور اس طرح زمین سے نکل پڑے چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے کشتی لوگوں سے بھر چکی اس کے بعد کشتی اپنی منظر کی طرف روانہ ہوئی سمندر پر سکون تھا آسمان بھی صاف تھا مسافر اتمنان سے بیٹے ہوئے تھے کہ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں پھر ہوایں چلنے لگی ہوا چانک تفان کی شکل اختیار کر گئی سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی بارش پر شروع ہو گئی تفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیروں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کو یہ ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بری گلتی سرزد ہو گئی ہے جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بری گلتی سرزد ہو گئی ہے مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئے ہوئی مسئیبہ ٹل سکتی ہے تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا مو تک رہے تھے جس نے حد ہی سب کے سامنے اپنی گلتی کا اظہار کیا پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن دازی کی جائے جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے چنانچے